موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روی ٹھاکور تو سج رہا ہے دربار ختم ہو رہا ہے انتظار جی ہاں پگوان رام کا دربار سج رہا ہے بائیس جنوری دوہزار چوبیس یہ وہ تاریخ ہے جب ایوڈیا میں رام مندر میں پران پتشتہ ہونی ہے مندر کا ادھخاتن ہونا ہے لیکن اس سے پہلے ہی پورا دش رام کی بھکتی میں ڈوبا ہوا ہے رام کی دھن میں کھویا ہوا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے وولیوڈ سنگر اور دش کے بڑے بھجن گائکوں میں سے ایک سوریش وادکر جی باتچیت کرنے کے لیے موجود ہیں سوریش جی نیوز 24 میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے نمسکار اور نیوز 24 دیکھنے سننے والے سبھی پیارے پیارے رسک بھائی بھینوں کو بہت بہت نمسکار اور کیا کہتے ہیں جائے شری رام جائے شری رام سوریش جی سے پہلے کی میں آپ سے کچھ گانوں کی فرمائش کروں کیونکہ آپ کے جو بھجن ہے آپ کی جو رام دھن ہے وہ دیش میں اس وقت ہر گھر میں سنائی دے رہی ہے انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ ریل پہ لیکن 22 جنوری 2024 آپ کے لیے ایک بھجن گائک کے طور پر ایک رام بھکت ہونے کے طور پر کتنی معنی رکھتی ہیں آپ کس طرح سے اس کو لے کر تیاریاں کر رہی ہیں ہم نے دیکھا ہے لگ لگ سنگرز کوئی گانہ بنا رہا ہے اس طرح سے بھگوان کی بھکتی میں ڈوبا ہوا ہے آپ کے لیے تاریخ کیا معنی ہے کس طرح سے تیاری کر رہے ہیں اس دن کے لیے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور ان دنوں پرابو رام چندر جی کے بہت سارے گانے میں نے ریکارڈ کیے ہیں جو الگ الگ کمپوزرز نے اس کو کمپوز کیا ہے مجھے یہ بھاگیا ملا کہ میں نے ان کو گایا ہوا ہے جو آہستہ آہستہ ریلیز ہوں گے ہی 22 تاریخ تک اور بہت اچھے اچھے گانے میں نے گانے کے کوشش کی ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے پرابو رام چندر جی کا بھاگیا مندیر ہمارے موڈی صاحب نے سارا انیشیٹیو لے کے اس کو پورا بھی کرنے کا انہوں نے جو بیڑا اٹھایا تھا وہ پورا روپ میں ہو رہا ہے ابھی ان کی بھکتی آونا کا اور آب بھی آب بھی سورج جی میں یوٹیوب ابھی دیکھ رہا تھا تو ایک کے بعد ایک بڑی لمبی فہرست اور اس میں بھاگوان رام کے اتنے گانے آپ نے گائے ہیں کہ میں ایک کے بعد ایک تھک گیا تھا تو اس وقت جب رام اندیر کی پران پتشتہ ہونی ہے کون سا گانا آپ کے ذہن میں چل رہا ہے اور آپ ہمارے درشکوں کو سنائیں گے اور بھکتی میں ہی کر دیں گے محول ایک گانا جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کبیرداز جی نے لکھا ہوا ہے اس کو اور میں ہمیشہ میرے بھجنوں کے پروگرام میں گاتا آیا ہوں رام نام تُو بھجلے پیارے رام نام تُو بھجلے پیارے کائے کو مگروری کرتا ہے بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب مستقل مندے جیسا محول آپ نے بنا دیا تھا سریشی آپ سے میں جاننا چاہوں گا اسے کی اگلی فرمائش میں آپ سے کروں اس سے پہلے آپ ایودیا تو گئے ہی ہوں گے اور ابھی کے ایودیا آپ دیکھ رہوں گے ٹی وی پہ یا آپ کا کوئی پلانے جانے کا پرانی ایودیا میں کیا فرق پڑھے آپ میں آج کل روز ہی اس کا درشن ہو رہا ہے ٹی وی پہ اور ہماری موڈی سرکار نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا جو پریسر ہے میں رکل سے کتنے ہی اکڑ میں یہ بھویا خوبصورت مندیر بن رہا ہے اور اس کے اردگیرد بھی اتنی انہوں نے اچھی اس کا روپ دیا ہے جو دیکھنے لائک ہے بلکل اور سوریج جی پوری دنیا آپ کے اس وقت بھجن سن رہی ہے اور میں یوٹیوب پہ جب جا رہا تھا تو مجھے جو سب سے زیادہ بھجن ابھی آپ کا نظرہ ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو شری رام چندر کرپالو بھجمن یہ جو دھون ہے یہ تھوڑا ساتھ درشو کو سنا دے بہت ہی پیاری دھون ہے بلکل بلکل شری رام چندر کرپالو بھجمن حرنا بھا 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 دارونم نوکنج لوچن کنج موک کر کنج پد کنج آرونم شری رام چندر کرپالو بھجمن حرنا بھا 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 دارونم نوکنج لوچن کنج موک کر کنج پد کنج آرونم بہت بہت شاندار شر ایسا لگ رہا تھا بس سنتے رہیں آپ کی آواز کو اور بھگوان رام کے اس بھجن کو ایک سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا جو میں نے نوٹیس بھی کیا شریش جب ہم نائنٹیز کے دشک میں ایٹیز کے دشک میں بولیوڈ کے فلمیں دیکھتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ فلموں میں بھکتی کے گانے ہمیشہ ہوتے تھے چاہے وہ ماں کے ہو بھگوان رام کے ہو لیکن آج کا دور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ چیزیں تھوڑی مسنگ ہو رہی ہیں کہ ابھی فلموں میں لگ بھکتی کے سانگ رہے ہی نہیں ہے بلکل مش تو کر رہے ہیں اور سب سے ایک عجیب سی بات یہ ہے ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے ہمارے جو میکرز تھے وہ کوئی خات بھجن رکھتے تھے یا ماں کے لیے کوئی لکھا ہوا بڑا خوبصورت گانا رکھتے تھے مگر آج کل زیادہ تر جو گانے ہوتے وہ ڈانس والے گانے ہوتے دیکھیں ڈانس تو کرنا چاہیے ایسا نہیں میں بولتا ہوں مگر سارا ہی ڈانس نہیں ہونا چاہیے نا اس میں بھکتی کے لیے کچھ اس فلم میں جگہ ہونی چاہیے جو پہلے ہوتی تھی اب ہی وہ مس کرتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور واپس یہ ٹائم آئے گا اس کی مجھے پوری ہوں آرہا ہے آرہا ہے سریش جی ہم تو دیکھ رہے ہیں جب سے یہ چرچہ چلی ہے رام اندر کی تب سے ہم دیکھ رہے ہیں تمام جو بڑی میوزک کمپنی ہیں تمام جو میوزک ڈریکٹر ہیں وہ بھگوان رام کیوں لے کر سیریز نکال رہے ہیں گانے نکال رہے ہیں آپ کا آپ کا کوئی پسندیدہ گانا بولی ووڈ کا یا کوئی بھی بھگوان رام کو لے کر یا بھکتی کوئی بھی بھکتی ساؤں جو جو آپ کا پسندیدہ ہے بولی ووڈ کا آپ سنانا چاہیں تو ایک تو کہانا میں ڈھاکور صاحب میں آپ نے سنائی ہے رام تیری گانگا میلی میں ہاں سنو تو گانگا بوری گانگا سنائے کہ میرے تٹ پر وہ لوگ آئے جنہوں نے ایسے نیم بنائے کہ پران جائے پر وچن نہ جائے گنگا ہماری کہیں بات یہ روتے روتے رام تیری گنگا میلی ہو گئی پاپیوں کے پاپ دھوتے دھوتے رام تیری گنگا میلی ہو گئی پاپیوں کے پاپ دھوتے دھوتے بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آج کل اور آج کل تھوڑا سا ہوا بھی ہے بھگوان رام کو لے کر لوگ تھوڑا سا وہ بھول گئے ہیں وہ رامائن کا جو محول ہوتا تھا کہ لوگ سب کچھ کام چھوڑ کر ٹی وی پہ بیٹھ جاتے تھے وہیں پوجہ پارٹ کرنے لگ جاتے تھے آج کی اس نماز میں سریش شی رام کا ہندیتوں میں کیا مہین ہے کیا سندیش تے رہے ہیں اور کچھ چوپائی بھی آپ ساتھ ساتھ میں اس میں گا سکیں سندیش کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ کی چوپائیاں بھی میں نے دیکھی ہیں کہ آپ نے بہت گائی ہے جی میں تو مطلب رام جی کا ایک تو اتنا آجیاکاری بیٹا مطلب سمجھ دیجئے تیتاشری نے کہہ دیا ہے کہ تم نے بھائی ونواز جانا ہے اور گھر کے سب سے بڑے بیٹے جو کیا کہتے ہیں کہ پیتاشری کے بعد ان کا حق ہوتا ہے سنگھاسن پہ بیٹھنے کا مگر کسی چیز کا کسی چیز کا لالچ نہ رکھتے ہوئے کوئی وہ نہ کرتے ہوئے وہ وہ بنماس کے لئے نکل گئے چودہ سال کے لئے پھر جو جو ان کی زندگی میں جو جو پرابلمز آئی جن کو فیس کیا انہوں نے مگر کبھی ڈگمگائیں نہیں نہیں تو ایسے انسان اور آپ دیکھئے نا ان کی ان کا example دیا جاتا ہے کہ بھائی بنو پتر بنو تو رام جیسے ان کی ان کی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہے وہ اگر کسی انسان میں دکھائی دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی میں چاہ رہے ہیں آخیر میں سریشی کوئی چوپائی کوئی بھجن جو بھی آپ اس سندیش کے ساتھ منگل بھون امنگل ہاری دروہ ہو شدس رت عجر بیہاری رام سیا رام سیا رام جے جے رام رام سیا رام سیا رام جے جے رام ہوئی ہے وہی جو رام رچ را کھا کوکر ترک بڑھا ویسا کھا رام سیا رام سیا رام جے جے رام بہت 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 شکریہ سوریش جی ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لئے اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو سنتے رہے رام سیا رام یہ دھن آپ کے مک سے سنتے رہے اور آپ نے دیش کو ایسے ہی بہت پہترین گانے دیئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج دیش بھکتی میں بھی ڈوبا ہوا ہے رام کے دھن میں کھویا بھی ہے بہت بہت شکریہ سوریش جی ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لئے Thank you thank you very much کو پریزنٹڈ بائی